منسٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیا ہے جواب بیسیکلی یہ بڑا اہم ایشو ہے ہمارا سیول ہسپیٹل کا ایون آپ تمام صوبے کو لے لیں ہمارا ایک ہی ٹراما سنٹر ہے اور میں نے اصل میں پہلے پوچھا تھا کہ ٹراما سنٹر کا لفٹ کیا وہ ایکٹیو ہے جواب دیا گیا کہ ہاں ایکٹیو تو ہے لیکن اس کا کوئی پرمنٹ ملازم نہیں ہے اس لیے وہ غیر ایکٹیو ہے تو جواب بڑا ڈپلومیٹک دیا گیا ہے ڈپارٹمنٹ نے دوسری بات یہ ہے کہ ٹراما سنٹر ہے بہت بڑے حدثات ہوتے ہیں روڈ آکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور بڑے بڑے خودکش حاملے بم دماغے ہوتے ہیں وہاں پر یقیناً پچھلے دور میں اس کا افتتاح ہوا تھا اب بھی وہاں پر صرف شاید ایک ان کا آپریشن تیٹر کام کر رہا ہے پرمنٹ وہاں پر کوئی ڈاکٹر نہیں ہے آن کال ہوتا ہے اور وہاں پرمنٹ سٹی سکین کا جو ٹیکنیشن ہوتا ہے وہ بیچارہ پتنی پندرہ ہزار روپے پہ دو بندے انہوں نے رکھے ہیں علانکہ وہ ٹیکنیشن ہیں ان کو آپ لے لے پہلے بھی میں نے کہا تھا آپ سے لیکن وہ بیچارے پندرہ ہزار روپے پہ ایک بندہ پورے جو ہے نہ بارہ گانٹے وہاں ڈیوٹی دے رہا ہے تو میری امبل روکیسٹ ہوگی جنابی وزیر اسیت صاحب سے کہ اس ٹراما سنٹر کو آپ ری ویزٹ کر دیں میں کل بھی کیا تھا ایک مریض سے پوچھنے کے لئے وہاں جو ڈاکٹر ہے وہ تو کام کر رہے لیکن آنکال ہوتا ہے کوئی ضروری پیشنٹ ہوتا ہے کوئی نیرو سرجری کا ہوتا ہے کسی اور چیز کا ہوتا ہے تو اس کو آپ مزید اس کو ایکٹیو بنا دیں اور کیا حکومت کیا کام کرنا چاہ رہی ہے اس بارے میں اگر منسٹر صاحب بتا دیں نصرہ خان کے بات میں اتعاید کرتا ہوں ٹراما سنٹر ہمارا ایسا ہے کہ کوئی میرا خیال سلاٹر خانہ ہے اس میں جب بھی آپ مریض لے جاؤ ایک تو تین چار گھنٹے میں آپ کو وہاں پر ڈاکٹر نہیں ملیں گے ایک تو اگر ڈاکٹر ملے پھر اس کے اوٹی کے لیے پھر وہ سرجن کی ضرورت ہوتی ہے تو کہنے کا مقصد ہے ہمارا ایک ہی ٹراما سنٹر ہے پورے صوبے میں وہ بھی وہاں ایسے ایسے آپ کو ڈاکٹر ملیں گے وہ ان ایکٹیب ہوتے ہیں اگر اس میں پروفیشنل ڈاکٹروں کو تائینات کیا جائے مستقل بیس میں اور اس کو وسیع کیا جائے تین دن کے بعد اس مریض چیر پاڑ ہے اور اس کو واپس وارڈ بھی دکھا دیا جاتے ہیں تو اس پر بھی نوٹس لیا جائے اور اس پر اپنا چیک اینڈ بیلنس رکھے کیونکہ وہ ہمارے انتہائی حساس سینٹر ہوتا ہے اور اس میں میرے خیال وہ جیسے نصراللہ خان نے کہا اس کے جو لفٹ ہے وہ خراب ہے مریض ایک تو وہ میرے خیال وہ وہاں تو یا ایکسیڈنٹ والے آتے ہیں یا بم دماغے والے آتے ہیں تو وہ اتنے حساس ہوتے ہیں کہ ان کو وہاں فرس سٹیٹ بھی ایسے صحیح طریقے سے نہیں دیا جاتا تو اس پر بھی خدا رہا اگر آپ نوٹس لے اس میں ڈاکٹروں کی کمی ہے لیکن میرا دونوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ایک میرے ساتھ آئیں چلتے ہیں ادھر بیٹھتے ہیں جو خامیہ ہیں میں انشاءاللہ وہ دور کرنے کے لئے تیار جیسے ہمیں انہوں نے جواب نہیں دیا آفٹر ایٹین امیٹمنٹ جتنے بھی آپ کے آسپٹلز ہیں چلڈرن آسپٹل ہے سینار یہ پروینس کی انڈر آتا ہے آپ کے پاس آپ کا سینار آسپٹل موجود ہے فیل وقت اگر ہم کوئی رقم نہیں دے سکتے اگر بلوجستان اتنا غریب ہے تو ہم اتنے مردہ ضمیر بھی نہیں ہو سکتے کہ اس سینار آسپٹل کو ہم ایکٹیویٹ کریں ہم کینسر کے ڈاکٹرز لے کے آئیں ہمارا مریض یہاں مر رہا ہے کینسر جب تک تشخیص ہوتی ہے وہ بندہ زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہا ہوتا ہے آپ کا سینار آسپٹل ہے بجلی نہیں اس میں جنریٹر پہ چل رہا ہے کم از کم وزیر سہت یہاں بیٹھے ہوئے ان کو تو یہ نالج میں چیزیں ہونی چاہیے یہ بیماری صرف یہ نہیں کہ اپوزیشن والوں کا ہے یا کسی اور کوئے گورنمنٹ کی سائٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کی چیزوں کے دیکھیں آپ کے پاس سینار آسپٹل ہے آپ کے پاس وہاں پہ ڈاکٹرز ہیں آپ کینسر کے مشینریز لا سکتے ہیں آپ بلڈنگ نہ بنائیں آپ مشینری لے کے آئیں آپ لوگوں کو ریکروٹ کریں جب تک آپ موت کے دہانے تک جائیں تب تک ہماری بیماری کی تشخیص تو ہو سکے تو اس پہ ہم وزیر سہت سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایٹین امنمنٹ کے بعد چلڈن آسپٹل سینار آسپٹل یہ آپ کے انڈر آتے ہیں اس کو کینڈلی آپ فیل وقت تک ایکٹیویٹ کریں جب تک آپ بلڈنگ نہیں بنا سکتے میں منیسٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ چونکہ بولان میڈیکل کالج ہسپٹل میں ہمارے کینسر کا ایک وارڈ بھی ہے اور اس وارڈ میں وہ ڈاکٹر محمود صاحب ہے بڑے محنتی آدمی ہے وہ دن رات وہ جو انہیں وارڈ ہی میں رہتے ہیں اتنی وہ محنت کرتے ہیں اگر آپ جب تک جس طرح محترمہ نے کہا یا جو آپ کا سینہ اور ہسپٹل ہے یا پھر ڈاکٹر زاید محمود ڈاکٹر زاید محمود صاحب وہاں ہوتے ہیں جب تک یہ پورا ہسپٹل جب تک سوال آئے گا اس پہ کام ہوگا وہ جو ہمارا وارڈ ہے بولان میڈیکل کالج کو اس کو کسی طرح اور سہولیات آپ دے دیں ان کو بیڈ آپ دے دیں مزید عدوائیات ڈاکٹر جو بھی ہے ہاں پہ ہم نے ایک وارڈ بنایا ہے جو میرے بھائی شہدہ کی نام سے شہدہ ماروڑ کی نام سے اس پہ ہم نے بیٹ بھی لگایا ہے اور سامان بھی دے رہے ہیں وہ ایک چھوٹے سے اس کے پاس اتنا مشینری نہیں ہے زاید صاحب بہت محنت کر رہے ہیں دن رات اسی وارڈ میں ہوتے ہیں کیونکہ میں جب بھی جاتا ہوں وہ اسی وارڈ میں مجھے ملتا ہے جب بھی گیا ہوں اس پہ وہ رہا ہے باقی جو ہے دوسرے سینئر وغیرہ اس میں ہم سیشن میں آپ کو جواب دیں گے اس پہ کام ہو رہا ہے سیشن میں آپ کو جواب دیں گے